بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مائی نیمز زمیر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل زمیر یوٹیوب چینل تو آج کی وڈیو بہت زبردست اور انٹرسٹڈ ہونے والی ہے آج کی وڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی میموری کارڈ یا پھر فلیش رویس میں ہوگا رہا ہے تو وہ آپ کو ٹینچ لینے کی بات نہیں ہے آپ اسے ایک آسان طریقے سے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو ٹھیک کرنے کے لیے جسٹ آپ نے مجھے فالو کرنا ہے اور اسی طرح جیسے میں آپ کو بتانے والا ہوں ایس ویسے ہی سٹیپ فالو کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کے پاس جو میموری کارڈ جو فضول پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس فلیش رویس بی وغیرہ ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں کوئی فیزیکل پرابلم نہ ہو یعنی کہ اس کے ہارڈ ویر میں کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ پوسبل ہے کہ آپ کا میموری کارڈ کیونکہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو دو لنک اور مل جائیں گے جو اسی ریلیٹر بنائے گئے ہیں اسی ویڈیو میں یہی چیزیں بتائی گئی ہیں کسی اور میتھڈ کے ساتھ اگر آپ کا کارڈ یا یو ایس بی اسی میتھڈ سے ٹھیک نہیں ہوتی تو امید ہے کہ اس میتھڈ سے نیچے ڈسکرپشن میں ویڈیو لنک دیئے گئے ہیں آپ اسے دیکھیں گے اور اس سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی جو ہے میمری کارڈ یا یو ایس بی بلکو ٹھیک ہو جائے گی اور وقت کو ضائع کیے بغیر مجھے چلنا چلنا پڑے گا اپنے لیپ ٹاپ میں تاکہ آپ سارا پرسجر میرا فالو کر سکے تو چلتے ہیں میرے لیپ ٹاپ پر جی فرینڈز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے لیپ ٹاپ میں موجود ہیں اور یہاں پر ہم کرنے والے ہیں اپنے یو ایس بی کو ٹھیک تو پرسجر لیندھی نہیں ہے اور جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے میرے سٹیپ جو ہے فالو کرنا ہے تو سب سے پہلے کامپیوٹر میں کونے میں جائیں گے یہاں پر سرچ ونڈو لکھیں گے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے سی ایم ڈی کمانڈ پرمٹ آ جائے گا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا اور یہاں پر ایڈمن لکھا ہوا ہوگا ایڈمن کی جگہ آپ کا نام بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے رکھا ہے یہاں پر میرے کمپیوٹر کا نام ایڈمن ہے یہاں پر آپ کی کمپیوٹر کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے حسد ہو سکتا ہے علی ہو سکتا ہے حسن ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے دسک پارٹ دی آئی ایس کے پی اے آر ٹی لکھیں گے اور آپ نے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح کے ایک باکس اوپن ہوگا اور یہاں پر آپ نے جس کر دینا ہے جس کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ ایک اور ونڈو اوپن ہوگی یا پھر اسی ونڈو کے پر ہی پروسیجر شروع ہو جائے گا یہاں پر ٹینشن لینے کے آپ کو بات نہیں ہے پھر آگے لکھنا کیا ہے پھر جو لکھ رہے ہیں اسی پر آپ نے کنسنٹریشن رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے لسٹ اور یاد رکھئے کہ جو ہے سمال ورڈز ہوں ہم لکھ رہے ہیں ل آئی ایس ٹی سپیسک کیجئے ڈی آئی ایس کے ڈسک لکھئے اور یہاں پر انٹر کر دیجئے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر کہ ہمارے پاس جو ہے ڈسک زیرو ہے آن لائن ہے یہاں پر چار سو پینسٹھ جی بھی ہے یعنی کہ چار سو پینسٹھ جی بھی ہماری سسٹم انٹرنل سٹوریج ہے اس کی اس کے بعد ہے ڈسک ون آن لائن سات ہزار آٹھ سو ایم بی ہے یعنی کہ یہ میری یو ایس بی ہے جو میں نے آٹھ جی بھی جہاں پر اس کے ساتھ اٹیج کر رکھی ہے تو اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کیونکہ ہم نے ڈسک ون کو کلین کرنا ہے اسے فارمٹ کرنا ہے اس سے وائرس کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں یہاں پر اس کو بتا دیں آپ کو بتا دیں یہاں پر جو آپ کی جو ایس بی میں وائرس گرہ ہوتے ہیں وہ سارے رموو ہو جائیں گے یہاں سے تو ہم سلیکٹ کرتے ہیں ڈسک سلیکٹ یہاں پر سلیکٹ لکھیں گے کمال لکھیں گے سلیکٹ اس ای ایل ای سی ٹی سپیس لکھیں گے ڈی آئی ڈی آئی ایس کے سپیس ون اور آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے اس کو کلین کرنا ہے کلین لکھیں گے سی ایل ای ای این کلین لکھنے کے بعد انٹر کیجئے انٹر کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر ڈسک پارٹ کلین سکسسٹ ان کلین دا ڈسک یعنی کہ آپ کی ڈسک سکسسفولی جو ہے کلین ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کی کرنی ہے پارٹیشن تو پارٹیشن کرنے کے لیے آپ کمال لکھیں گے یہاں پر کریٹ سی آر ای اے ٹی سپیس پی اے آر ٹی آئی ٹی آئی او این پارٹیشن سپیس پریمری پی آر آئی ایم اے آر آئی پریمری لکھیں گے کریٹ پارٹیشن پریمری جو ہے سمال ورز میں یہاں پر ہم سارے ٹائٹ کر رہے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جیسے کہ میسیج ڈسپلی ہو چکا یہاں پر ڈسک پارٹ سکسسٹ ان کریٹ سپیسی فائیڈ پارٹیشن یہاں پر ایمپورٹنٹ پارٹ یہاں پر بھی ایک اور آیا جا رہا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے گوھر کیجئے گا سارا پارٹ فارمیٹ کرنا ہے ہم نے آپ نے ڈسک کو اپنی جو ہے یو ایس بی کو لکھیں گے ایف او آر ایم اے ٹی فارمیٹ سپیس لکھیں گے اور آپ نے لکھنا ہے ایف ایس سپیس نہیں کرنی ہے آپ نے سپیس نہیں ڈالنی ہے اس کے بعد ایک کو لکھیں گے پھر سپیس نہیں لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آپ فیٹ تھرٹی ٹو بھی لکھ سکتے ہیں جانے کے ایف ایٹی اور تھرٹی ٹو یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ لکھ سکتے ہیں انٹی ایف ایس بھی لکھ سکتے ہیں میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا آپ لکھیں ان ٹی ایف ایس اور سپیس کیجئے اب اور اپ کیوک لکھیں کیو یو آئی سی کی کیوک کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے پروسیجور جو ہے وہ جدی جدی ہو جائے گا اور کیوک نہیں لکھیں گے تو پروسیجور ہے وہ لنکھی ہو جائے گا اور اس کے بننے کے بعد آپ نے کرنا ہے آپ نے کلک کلک کرنے کے بعد جیسا کہ آپ وہاں کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد چاند سیکنڈ آپ ٹھہریے ٹھہری کرنے کے بعد پھر کمانڈ جو ہے یہاں پر آ رہی ہے کہ نیکس لکھیجئے ہماری جو ہے اب فارمیٹ ہو چکی ہے فارمیٹ ہونے کے بعد آپ نے اپنی جو ہے اپنی جو دیوائس ہے جو اپنی ساتھ اٹیج یو ایس بھی کی ہوا ہے اس کو ہمیں ایکٹیو کرنا ہے تو یہاں پر لکھیں کمانڈ ایکٹیو اے سی ٹی ٹی آئی وی ایکٹیو لکھیں گے اور آپ نے انٹر لکھنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایکٹیوی کادیاب ہم اسے اسائن کریں گے یعنی کہ کوئی لوگ کوئی ویلیو آسائن کریں گے تاکہ ہمارے پتہ چلے کہ کیا واقعی یہ اوپن ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ٹھیک ہے آسائن کریں گے آسائن کرنے کے لیے آسائن جو ہے یہاں پر لکھیں گے اے ڈبل ایس آئی جی این آسائن لکھیں گے اور انٹرگر کریں گے انٹرگر کرنے کے بعد جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نظر آ آ آپ کو آ چکا ہے یہاں پر کہ ہماری جو یو ایس بی ڈرائیو ہے وہ ڈسپلی ہو چکی ہے یہاں پر کیونکہ ہم نے فارمیٹ کر دیا ہے یہاں پر یہ ایمٹی شو ہو رہی ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور اسی طرح آپ اپنی یو ایس بی یا میوری کارڈ کو اسی پروسیجر سے آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں پروسیجر زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے لیکن آپ کے لیے جو ہے تھوڑی سے پہلی مرتبہ جو ہے پرشانی کا باعث بن سکتی ہے جیسے آپ نے صرف سبق کرنا ہے اور سٹیپ آپ کو فالو کرنا ہے آپ اپنی اسی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تین چار سو روپی اپنا بچا سکتے ہیں اور ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پر اس کو منیمائز کرتے ہیں سب کو اور یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے یعنی کہ یہ میرے پاس کچھ فائلے پڑی ہوئی اس کو میں کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر اس کو ڈبل کلک کر کے یو ایس بی ڈرائیو پر جا کے یہاں پر پیسٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو جائے گا پرسیجر اس کے بعد میں آپ کو اپن کرکے بھی دکھا دوں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا پرسیجر اس وقت ہوگا جب آپ کا آہ یو ایس بی جو کارڈ جو ہے اس کی آہ ہارڈ ویرز کا پرابلم نہ ہو اگر اس کی ہارڈ ویر میں پرابلم ہوگی تو یہ سارا پرسیجر آپ نہیں ہو سکتے جب یو ایس بی ڈسپلی ہی نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی یہاں پر یاد رکھیں کہ جب آپ یو ایس بی اٹیج کریں تو یہاں پر یہ اس کا شو ہونا ضروری ہے جیسے کہ یہ ہو اگر آپ کی شو ہوتی ہے ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوتا ٹیٹا کاپی نہیں ہوتا ڈیلیٹ نہیں ہوتا فارمیٹن نہیں ہوتی تو اب اسی آہ ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے اپنی جو ہے یو ایس بی کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اسے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اپنے ڈیٹا کو اوپن کرتے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈیٹا کو جوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر وقت جائیے گا آپ سے جائیے آپ سے گزارش ہے اور اگر پسند واقعی آئی ہے تو لائک تو ایک بنتا ہے تو ملتے ہیں اگلی جوزفل ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ